اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامران زکندر آپ کا اپنا پروگرام آپ کا فیبرٹ پروگرام شائننگ سٹارز لے کے حاضر ہوں ممید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور ہمارے پروگرام کا ایسی ایویل انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم حاضر ہوگے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ جمعہ ہفتہ تین دن پانچ سے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں خوب چل کرتے ہیں خوب مستی کرتے ہیں آپ کی لائیو کالز شامل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ آپ کے لئے بڑی زبدست امیزنگ پرسنیلٹیز اور سیلیوٹیز لے کے آتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا لائیو انٹریکشن کراتے ہیں میکسیمم ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنگرز کو اپنے پروگرام میں لائے جائے تاکہ میوزیکلی انوائرمنٹ بنا رہے ہیں آپ کی فرمائشیں پوری ہوتی رہیں اور ساتھ ساتھ ہم فیشن ڈیزائنر اور جو دوسرے فکر سے جو تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم شامل کرتے ہیں لیکن جیسی بھی سیلیوٹیز ہوتی ہیں آپ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو آفئر کاؤز ہوتی ہیں آپ کی ای میلز ہوتی ہیں آپ کی جو لائیو کاؤز ہوتی ہیں وہ ہمیں الٹی میٹ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگست کے مہینے میں ہیں اور دو ایونٹ ہمارے بڑے خاص اسی مہینے میں آ رہے ہیں عیدہ قربان اور چودہ اگست اس کی تیاریاں بھی آپ کی مطلب خوب زور و شور پہ ہوں گی کیجئے تیاریاں سب کچھ کیجئے لیکن آج آپ نے چل کرنا ہے ہمارے پروگرام میں آپ بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں آج کے پروگرامیں بھی بہت زیادہ چلونے والے ہیں کیونکہ آج بھی ہم آپ کے لیے بہت زبادfill قسم کی پرسنیلٹیز بہت زبادfill قسم کی سیلیبرٹیز لے کے ہیں جو ہماری پہلی سیلیبرٹی ہیں آپ ان کو بلکل جانتے ہوں گے ان کی آواز سے بھی واقف ہوں گے ان کے ٹیلینٹ سے بھی واقف ہوں گے ان کی سنگنگ سے بھی واقف ہوں گے بہت خوبصورت آوازیں ہیں ان کی اور آج کل تو ان کی آواز کے جادو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمسایہ ملک میں بھی ان کا جادو آواز کا جادو سر چڑھ کے بور رہے ہیں اور ان کا ایک گانہ پنک ہوتی توڑ آتی رہے جو انہوں نے قبر کیا ہے آج کل خوب اس کو شہرت مل رہی ہے اور خوب اس کو لوگ سن رہے ہیں مزے سے اور اس کو وائرل کر رہے ہیں گیارہ میلین ویوز ان کی ایک کلپ پہ یوٹیوب پہ آ چکے ہیں اور باقی جو دوسرے لوگوں نے جو اپلوڈ کے ہوئے اس کی ویوز کا میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن ایک جو کلپ ہے ان کا پنک ہوتی توڑ آتی رہے وہ خوب وائرل ہوئا ہے انڈیا پاکستان میں one and only سروت ناز اسلام علیکم سروت جی والیکم اسلام کیا حال چالے ٹھیک ہے آپ میں بالکل چھک تھا آپ سنائیں کیسے ہی اور کیسے لگئے یہاں پہ آکے اللہ پاک کا شکر ہے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے شو میں آکے اور میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ نے ہمیں انوائٹ کیا آپ آج بڑی پیاری اور بڑی ست سور کی آئی ہیں اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالی نے مطلب حسن دے دیا ہے اور آپ ہماری ناظرین کو یہ بتائیں کہ کب سے سنگنگ کر رہی ہیں اور یہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنا مطلب وقت لگا اور کتنی سٹرگل اس کے پیچھے ہیں ماشاءاللہ سٹرگل تو بہت زیادہ ہے اس کام میں کوئی بھی کام ہے کوئی بھی شعبہ ہے اس میں محنت کے بینا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ کی محنت شامل نہیں ہے تو آپ کا جو کام ہے وہ سامنے نہیں آتا چاہے وہ کسی بھی آپ فیوٹ کو لگا لیں سنگنگ لگا لیں ایکٹنگ لگا لیں ایوری تھی کچھ بھی بلکل ٹھیک ہے رہی جی ناظرین ان سے تو بھی چٹ چیٹ ہوتی رہی گے ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں گے ان سے ہم لائی بھی سنیں گے ان کے ٹریکس بھی آپ کو سنائیں گے اور ان کے ساتھ ایک اور ہمارے ساتھ امیزنگ سیلیبرٹی ہیں امیزنگ سنگر بہت پیاری آواز اور سب سے بڑھ کے یہ کہ سروت ناز کے سگے بھائی ہیں جی ہاں وان این اولی زہیر خان اسلام علیکم زہیر والیکم السلام کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک شکر اللہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ اپنے بہن بھائی نے جوڑی بنانی اور سنگنگ میں دھومت جا دینی ہے اصل میں بچپن سے ہی ہم لوگ تو سنگنگ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب سجاد علی خان صاحب وہ بھی غزل گائک تھے تو گھر میں ایسے ہی جیسے بندہ آپس میں گاتا ہے تو سروت کا تو خیر کوئی ایسا پلان نہیں تھا آنے کا فیلڈ میں ایکسیڈنٹ ہی اس فیلڈ میں آئی ہے تو پاپا بہت اچھا گاتے تھے اور وہ مجھے بہت پش کرتے تھے اس چیز میں کہ آپ اس چیز میں آؤ تو جب میں نے گانا سٹارٹ کیا پاپا کے ساتھ ہی تو ہم لوگ اکٹھے شوز پہ جانا آنا اس کے بعد پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے تو سیڈنلی سروت کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اوبر کے سامنے آیا ہے پاپا نے ان پر ریسٹکشن لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے نہیں گانا اس فیلڈ میں نہیں آنا ایسا نہیں تھا میوزک کو لائک کرتے تھے لیکن مطلب اجازت نہیں تھی ان کے وہ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے نہیں شہزادی تو آپ اب بھی ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں بیس پچیس سال پہلے کی بات جب تھی نا تب لوگوں میں اتنی زیادہ ویڈرنس نہیں تھی اس چیز کی ٹیلنٹ کو دبا دیا جاتا تھا آج سے تو آپ دیکھ لیں جیسے آپ نکال کر دی کہ یہ بندہ ٹیلنٹڈ ہے اس کو ہم اپنے شو میں لے کے آئیں تو آپ ہر بندے کو لے کے آ رہے ہیں اس شو میں اور اس طرح یہ بڑا اچھا کام ہے بہت سارا ٹیلنٹ چھپا ہوا سروت آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے اور میں نے سنگیں ہی کرنی ہے وہ ایج کیا تھی یا وہ وقت کیسا تھا کہ آپ کو پتا چلا کہ میں ہی سنگر میں نے بننا ہے مجھ میں ایبیلوٹی کیا سنگیں کی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ یہ جو میری آواز ہے یہ بار گفت ہے کیونکہ اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس آواز کو ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ اس سے میری پہچان بنی ہے میری آواز ہی میری پہچان ہے میری آواز بلکل تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے یہ زیادہ جو ہے یہ گول گفت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نے اس آواز کو تراش خراش بھی تو کی ہوگی کوئی استاد بھی ہوگی بس والے سب کو سنتی تھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی جب وہ ریاض کرتے تھے اور پھر ویسے جتنے اچھے گانے والے ہیں سب میرے استاد ہیں روحانے اسپیشلی میڈم نور جہاں لتا جی اور نصر پتلی خان صاحب آپ نے زیادہ گیا بھی دو پرسنیٹیز کو ہے میڈم نور جہاں جی کو اور لتا جی کو جی بلکل 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 مارشاللہ ان کو گانا بہت مشکل ہے کیونکہ میرے لئے شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے بہت آسان ہے یہ ہر چیز گا جاتی ہے لیکن کچھ ایسے گانے مجھے ملے ہیں جو تقریباً آدھا گھنٹا پہلے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے یہ گانا گانا ہے سکرین پہ کوئی رہیرسل نہیں کوئی پیکٹس نہیں میں نے سونا بھی نہیں ہوا وہ گانا یہ تو بہت مشکل مکام ہوتا ہے سنگر کے لئے جی جی ابھی وہ اگر گانا ہم یہاں پہ پلے کریں گے چندیا ٹوٹیا پنجابی میڈم نور جہاں کا سونگ ہے چندیا ٹوٹیا بے ہاں وہ بہت مشکل گانا ہے اس میں اواردیں بہت مشکل ہیں بہت زیادہ مجھے وہ تقریباً ایک دن پہلے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنے کل اس گانے کی ریکارڈنگ ہے اچھا تو میں نے وہ راستے میں سنے کیونکہ میں تو ویلون کرتی ہوں فیصلہ باز سے جی جی بلکل اور آج آپ ہمارے شوہ کے لئے فیصلہ باز سے ہیں جی جی بلکل اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت شکری ہے تینکیو تو راستے میں میں نے وہ گانا سنے آکے میں نے ریکارڈ کروایا ماشاءاللہ وہ بہت اچھا ہوا اللہ کا شکر ہے اس میں جتنا بھی کمال ہے میرے پروردگار کا ہے میرے اپنا کوئی کمال ہے ریکارڈنگ ہو گی اس گانے کی ہو گئی اور وہ پھر آنئر بھی گیا اس کا سنگ بھی بہت اچھا ہے جو آپ سانگز کور کرتی ہیں ان کے ویڈیوز بھی آپ ساتھ میکنگ کی ویڈیوز کی بھی ہو رہی ہے یا جسٹ آرڈیو ہی آپ رکھتی ہیں اور آرڈیو کو پرورم کرتی ہیں نہیں میرے ٹی وی چینلز کے جو شوز ہیں وہ تو میرے کی ہیں وہ ہی وہ خود ہی گانے کر رہی ہے ابھی آپ نے کوئی پلان کیا ہے کہ آپ اپنے کسی گانے کا ویڈیو بھی کریں گے میرے والد صاحب کی غزل ہے اس کو میں ریمیک کر رہی ہوں اور ایک میرا گانا ہے اپنا ساتھی ہنجوان رہے اپی بے قدرہ ایک وہ اپنے فلم کے لئے بھی گایا ہے جی جی فلم تو یہ ریسرنڈی ابھی ریلیز ہوئی ہے چھ بیس جولائی کو ارباس خان کے فلم ہے راؤنڈ آباؤٹ اس میں میرا گانا ہے یہی والا گانا ہے وہ اور ہے وہ ویڈیو ہے اور یہ فلم کے لئے یہ الگ گانا ہے تو فلموں میں کیسے آپ کو آفر آئی ہے اور فلموں میں آنا کیسا لگا میرے ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے لیکن وہ اب انشاءاللہ جلد ریلیزنگ پر ہیں سامنے آئیں گے آپ نے فلموں میں گانا شروع کر دیا آپ پلی بیک کر رہی ہیں تو آفر کا میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے آئی ہے وہ میرا پہلا گانا ہے جو میں نے آپ کو بھی بتایا تو اس کی کمپوزیشن ہے ساجد علی ساجی کی اور کامران اختر ہیں میرے بڑا اچھے دوست ہیں تو بڑا مطلب اچھا وہ گانا میرا اس کا بہت اچھا مجھے فیڈ بیک آیا اور جس پالسو صاحب جن کا میں سپیشل تھینکس کرنا چاہوں گی انڈین بلکل انہوں نے بہت میری مجھے پرموٹ کیا اس گانے کو لے کر کیونکہ یہ جو ابھی بھائی نے بتایا کہ میں سیڈن لی آئی ہوں تو وہ واقعی ایسے ہوا ہے کیونکہ میں گھر سے ایسے میں نے وہ کرزن ہے ہمارے ساجد علی ساجی تو میں نے ان سے کہا کوئی آئی ڈی کروا لوں مجھ سے تو میں اپنی مائک پہ آواز چیک کرنا چاہتی ہوں کہ کس طرح کیا تو کہتا چلو ٹھیک آؤ تو میں آج لے کے چلتا ہوں سٹوڈیا اس نے مجھے گوایا تو وہ کہیں اچانک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سنا تو کہتے بیٹا آپ تو اتنا اچھا گاتی ہو اب میرا گیت یہ گاؤ آپ یہ کین کریں آدھے گھنٹے میں کامران بھائی نے وہ گانا بنایا بس وہ موڈ بن گیا نا مطلب میں ماشاءاللہ وہ جیسے جیسے موسے گواتے رہے میں گاتی رہی اور بعد میں انہوں نے جب گانا پلے کیا تو میں خود ہی رونے لگ گئے تو بڑا اچھا گانا بن گیا خود گاہ کے رونے شروع کریا موسے گا اچھا ماشاءاللہ بن گیا پھر انہوں نے ویڈیو بنایا اس کو لانچ کیا بڑا مطلب اللہ کے شکر ہے گانا جو ہے میرا میری اپنی پہچان میں ماشاءاللہ اب آپ ایک لیول پہ ہیں مقام پہ ہیں تو اس مقام پہ پہ پہنچ کے فیلنگز کیسے آ رہی ہیں بہت اچھی فینس جب آپ کو ملتے ہوں گے مارکیٹس میں یا کہیں بھی آپ جاتے ہوں گے آرٹوگراف کے لیے وہ فیلنگز کیسے آتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں آرٹوگراف یہی ہے کہ دعا ہی دیتی ہوں اور دعا ہی لیتی ہوں اس سے بڑا آرٹوگراف آرٹو نہیں ہے مجھے یہی چاہیے اور دعا جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرتی ہے اور دعا کے بینہ میری خیال سے کوئی کام نہیں ہوتا اور میری آواز بھی دعا کے ہی سر پہ ہے کیونکہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں ہر وقت ریاضت کرتی ہوں میں ریاض کرتی ہوں لیکن ہر وقت نہیں کرتی ہوں ہر وقت جو ہے وہ میں دعائیں لیتی ہوں اور مجھے لینے کا بہت شوق ہے یہ دعا کے یا اللہ کوئی مجھے دعا دیتے ہیں ریاضت کتنی ہوتی ہے دن میں مطلب اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹے دن میں ماشاءاللہ چلتی ہی رہتی ہے کیونکہ ظاہرہ جب گھنٹوں گھنٹوں آپ نے کام کرنا ہے تو پھر یہ ٹریک ہے لائیں لائیں سنیں آپ سے یہ مائک پکڑیں اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے سٹارٹ اپنے اس گانے سے کہنا چاہوں گی کونس جس سے میرا کیریئر سٹارٹ ہوگا پنک ہوتے تو اڑاتے رہے وہ تو آپ کی چوائز ہے آپ کس گانے کا ذکر کر دیں ہیں ہنجوان ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا لائف سنا دیں ہنجوان تھوڑا سا لائف سنا دیں وہ لائیو مزا نہیں آگا نہیں ایک لائن تاکہ وہ ہماری ٹرانس مشن میں پتا چل جائے اس کو ایک لائن لائیو سنا کے پھر ہم لائیں نہیں سنیں گے پھر وہ کیوں کر دیں گے بے قدرہ بے دردر بے قدرہ بے قدرہ بے قدرہ بے دردر بے قدرہ بے قدرہ ایک لائن بے قدرہ بے قدرہ بے قدرہ بے قدرہ بے قدرہ مطلب میں سپیچلیس ہو گیا ہوں قسم سے اور اس آواز کو میوزک کی ضرورت نہیں ہے میوزک کے بغیر اتنا مزا آگیا ہے میرے تو سریر کھڑے ہو گیا ہے ٹریک ٹریک آپ کو پلے کریں لائیں رہی ہیں ٹھیک ہے جی یہ مل گیا ٹھیک ہے یہ والا ٹریک ہم پلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بے رہی ہے بے قدرہ ہو بے قدرہ ہو بے قدرہ ہو ہن جو آنو رہی ہے بلے تیرے دشوالوں ہوا وانے اوڑ روج بلے آنو کرا دس کی بے قدرہ ہن جو آنو رہے آوے پی ہن جو آنو رہے آوے پی بے قدرہ ہن جو آنو رہے آوے پی بے قدرہ بے قدرہ تاتی کلی بیٹھ باتا آرے آنو پاوامے دینے رو دے دل تائیں بیٹھ سمجھاوامے پیاتی کلی بیٹھ باتا آرے آنو پاوامے دینے رو دے دل تائیں آرے آنو پاوامے آرے آنو پاوامے آرے آنو پاوامے آرے 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 آر بچھوڑی ہوئی ایک کونج جندے رہ گئی کلیے تیرے با جو لگ دا کہاڑی مک چلیے بچھوڑی ہوئی ایک کونج جندے رہ گئی کلیے تیرے با جو لگ دا کہاڑی مک چلیے سوچے آسی کی جس پل زندگی دا سوچے آسی کی ہویا کی بے خدرا ہن جوانو رہے آوے پی بے خدرا ہن جوانو رہے آوے پی بے خدرا بے خدرا بے خدرا ہوں تیرے تیرے بے خدرا بے خدرا بے خدرا اس کا موسک کاملا نکھر نے بنایا بہت فیلنگ کے ساتھ اور اپنی گاہ بھی بہت فیلنگ کے ساتھ اور یہ میرا فرسٹ سونگ ہے بلکل اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے مائک بلکل رکھتے جی آپ تو اس کا ویڈیو آپ کب کر رہی ہیں ویڈیو ہو چکا ہے یہ لانچ ہو گیا اچھا ویڈیو بھی لانچ ہو گیا کہ ہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا فرسٹ سونگ ہے اور انہوں نے اس پر بڑی محنت کی ہے پوری ٹیم نے اور اس کا ویڈیو کا تھیم کس طرح کا آپ نے رکھا ہوا ہے تھیم میں ہی ہوں ویڈیو پہ میں اکیلی ہوں اور بس ایک افسوردہ سا ایک انوارمنٹ بنائے ہوا ہے تو شوٹ سارا لاہورمی کیا آپ نے جی وہ سوہے برائی اچھا وہ ویڈیو ڈیریکٹر ہے جی جی وہ اچھے ہیں زہیر آپ نے اب تک کتنے گانے گالی ہیں اور کیسا رسپونس مل رہا ہے آپ کو میں بچپن سے گا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تھا کہ گانے میں نے بہت کم بنایا پروفیشنل فیلڈ میں آئے میں بتاتا ہوں آپ کو میں نے لائیو سنگن بہت کی ہے سٹیج پہ لائیو جو گانا ہے اپنے ٹریکس بھی میں نے سٹارٹ کیے انشاءاللہ یہ محرم کے بعد میں ویڈیو بھی اپنا لاؤنج کروں گا زبردست اچھا آپ نے ایک ڈویٹ بھی کیا ہے مل کے ہاں جی وہ سرود نے اور میں نے میندی حسین صاحب کا گانا ہے اچھا وہ کور کیا آپ نے آپ نے مزید آگے بھی سوچا کہ کچھ ڈویٹ کریں گے جس طرح نازی حسن اور زہیو حسن نے مل کے بڑے ڈویٹ کی ہیں اور بڑا زبادہ سنتے ہیں بہت زیادہ پلاننگز ہیں اس طرح کی ویڈیو بھی ہم لوگ ایک اٹھا شوٹ کریں گے ایک اور کچھ سے ہمارے پاپا کی جو گائی وی چیزیں بہت اچھی ہیں پروفیشنل دوسرے سنگرز ہوتے ہیں کبھی کبھی دل میں آجاتا ہے کہ سنگر میرے تو اچھا گا رہا تھے پڑی دل میں کھوتی ہے آپ بہن میں کبھی آجاتا ہے کہ میرے تو اچھا گا رہی ہیں ایسا نہیں ہے ہم لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں سرمت کا اپنا سٹائل ہے گانے کا میرا اپنا سٹائل ہے اور یا تو ہونا کہ انسان کا کچھ سٹائل آپس میں ایک جیسا ہو تو شاید اس نے اچھی شرٹ پہنی ہوئی جو بندہ مان لیتا ہے آپ کا ڈیفرنٹ کلر ہے میرا ڈیفرنٹ کلر ہے لیکن آپ دونوں میں ایک چیز مشتری ہے آپ دونوں بہین بھائیوں میں کہ آپ دونوں ملوڈیل سنگ رہے ہیں آپ کی وائس دونوں کی بہت ملوڈیل سنگ رہے ہیں میں نے آپ کی سونگ بھی سونگ بہت ملو گاتے ہیں بہت سویٹ ووکل اور سروت کے بھی بہت سویٹ ووکل بہت میٹھا گاتے ہیں تو یہ مٹھاس کہا کہاں سے آتی ہے یہ پیرنٹ سے آئی ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ دونوں ہی بہت سریلے تھے میری والدہ بھی بہت سریلی تھی ماشاءاللہ اور والد صاحب بھی بہت اچھا گاتا اچھا وہ آپ کی جو پیرنٹس تھے وہ پروفیشنلی سنگن کرتے تھے نہیں صرف میرے والد صاحب گاتے تھے میری والدہ تو نہیں کرتی تھی لیکن ویسے وہ قدرت کی طرف سے ایک عطا تھی وہ بس گھر کی عطا تھی گھر کی عطا تھی بہت کریزی تھی گھر میں وہ غزلیں اچھا گھر کی عطا تھی پہلی ٹیچر جو آپ کی اور آپ کی بھی میں پاپا کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے غزل گائک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز ویسے اتنی پیاری ہوتی ہے ویسے وہ غزل گائی نہیں سکتے جس کی آواز مٹھی نہیں ہے جس کی آواز میں دم نہیں وہ غزل نہیں گا سکتا غزل گائک تو سب سے مشکل سنگر ہوتا ہے سب سے مشکل گائکی ہے غزل گائکی کانوں میں غزل گائکی جو تھی جب بھی پاپا نے ریاست کرنا ہے تو ہم لوگوں نے سوہ رہے ہونا ان کی آوازیں ہاتی رہنی وہ خان صاحب غلام علی خان صاحب کے شگیر تھے اچھا ماشاء اللہ تو ان کی غزلیں جو ہیں وہ آج تک گانوں میں ہیں آپ نے پھر کوشش کیا غلام علی خان صاحب کو گان نہیں ہے ہاں جی میں لائیو جو سنگن کرتا ہوں اس میں غزلیں بھی ہوتی ہیں بنگڑا بھی پاپ بھی روک بھی میں نے یہ ہے کہ ایک چیز پر اپنے آپ کو ڈپینڈ نہیں کیا کہ بھئی میں اگر غزل کا رہا ہوں صرف غزل بھانا ہوں سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے آپ کو پتہ لائیو میں اب آپ کو غزل پسند ہے ایک بندے کو پنگڑا پسند ہے تو اس کی بھی جب آپ کانسرٹ کریں جب آپ یونیورسٹریز میں کانسرٹ کرنے جائیں گے وہ غزل نہیں سنیں گے میں اور سروت ہم لوگ جاتے ہیں ہم نے ملتان یونیورسٹری میں شو کیا تو اسی طرح ہم لوگ جیسا سانگ شروع کرتے ہیں ہمیں اسی طرح کی فرمائش آتی اب ہم نے انڈین سانگ شروع کیا دل دیاں گلنا دل دیاں گلنا تو اس کا اچھا رسپونس آیا ہے اس کے بعد جن لوگوں نے دیکھا ہے جب بھی ہم لوگ سٹیج پر جاتے ہیں تو پہلے اس کی فرمائش آتی زہیر میں نے سنا فلموں میں بھی انٹری مار دی آپ نے ہاں جی فلموں میں انٹری مار کے میں گزر گیا ہوں صحیح تو اکلاں گیا اچھا اصل میں بس تھوڑا کروشل ٹائم تھا پچھلے دنوں میں تھوڑا بیمار تھا انشاءاللہ اب دوبارہ سے سٹارٹ میں نے لیا ہے فلموں میں کیا اب دیکھیں آپ جیسے لوگ اگر فیلڈ میں بیٹھے ہیں جو انکرج کرتے ہیں ٹیلنٹوں اس بات پر ہم آگے بڑھیں گے لیکن ایک چھوٹ سی بریک کا وقت آگے نظری ایک چھوٹ سی بریک اور اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ نے کہینی جانا شکریہ مجھے 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 مجھے